السلام علیکم ایبریوان کیا حال چالیں آپ سب کے آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں حاضر ہوں آپ سب کے لیے ایک نیو ویلوگ کے ساتھ جس میں مورننگ ٹو نائٹ ریٹین ہوم میر دسی سپیشل بریک فاس شیئر کرنے والی ہوں فائیف منٹ چکن تکہ چکن سٹیم اتو چکن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ساتھ ہی ساتھ اپنی سب بہنوں کے لیے میں شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے یہاں مورننگ کا ٹائم ہے اور میں بنا رہوں سیمپل کرسپی سے مزدار سے پراٹھاس ٹھیکا پراٹھا بنانے کے لیے میں نے ہلکا سولٹ ایٹ کیا کیونکہ کرسپی پراٹھے بنانے کے لیے ہم لوگ اس کے اندر لیئر میں بھی گھی لگانا پڑتا ہے اور پھر میں نے نمک تھوڑا سا لگا دیا تاکہ اچھے سے پراٹھا بنائے یہاں پر جو گھی تھا نا مینز کے وہ نا میلٹ نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی ایٹ کر دیا اور یہاں پر بچے مجھے بہت بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں تو پھر مجھے جلدی سے اس طرح سے ہی ایٹ کرنا پڑے یہاں سے ایک روٹی لی پیڑا لیا ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ مطلب کہ ہلکا سا نامک پینچ سولٹ ایٹ کیا اور گھی ایٹ کیا اور اچھے سے اس کو بلوں والا پراٹھا بنا لیا اور یہاں پر جی آج میری ان ہاؤس وائف کے لیے ٹپس ہے جو کہ ہیکٹریک ہو جاتی ہیں آل گرلز یونگز ویمنز کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی اپنی آدھتوں کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مورننگ میں نے تقریباً ہاف آر یا وان آر جلدی اٹھنا ہے جلدی آپ لوگوں نے کیوں اٹھنا ہے دیکھیں ہم لوگوں نے سارا دن ہاؤس وائف میں ہوتے کام کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ کوکنگ ہو گیا بریک فرس سب کو کروانا ٹھیک ہے اپنے بچوں کو نیٹ پلیس کلین رکھنا تو اگر ہم لوگ تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں گے تقریباً ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ اٹھ کے آرام سکون سے خود کو فریش کر سکیں گے تھوڑی سی سکین کیل کر سکیں گے اور جتنے بھی ایکسٹر آپ لوگوں کے گھر میں سمیٹنے والا کام ہوگا جیسے کہ کچن کو ٹائڈ اپ کرنا اپنے بیڈروم کو ٹائڈ اپ کرنا وہ ہم لوگ کر سکیں اس کے بعد آپ لوگ مورننگ کے اپنے کام سٹارٹ کریں اپنے گھر والوں کو بریک فرس کروانا سٹارٹ کیجئے اس کے بعد آپ لوگ کیا کیجئے اپنے بچوں کو بریک فرس کروائیں جس طرح سے آپ لوگوں کی روٹین ہیں وہ فولو کریں ٹھیک ہے فرس ٹیپ میری آپ سب کے لیے یہ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح بھی ہو گیا ویک میں ایک دن رکھیں جس میں آپ لوگ اپنی نین پوری کریں مینز کے ٹائم ٹو ٹائم اٹھیں اس دن آپ لوگ کوئی اتنا ہارڈ سکیجول فولو مت کیجئے اور یہاں پر جب آپ لوگ دیکھ لیں زبردست سے میرے پراتھاس کرسپی اور میں کہتی ہوں ونٹرز میں پراتھے کھانے کا بہت دل کرتا لیکن کھانے سے بھی زیادہ ہمیں اس کو بنانے کا دل کرتا ہے زبردست کرسپی پراتھاس ہمارے ریڈی ہو گئے ایک میں نے چورس پراتھا بنایا ایک میں نے گول پراتھا بنایا اور ایک میں نے لاسٹ پر بنایا تھا آلو والا پراتھا سب بہت ہی اچھے کرسپیز بننے تھے ٹھیک ہے زبردست اور یہاں پر جی میں کر رہی ہوں ہافرہ ایک اگر میری پیاری سے یوٹیوب فیملی کو میرے ویلوگز اچھے لگیں تو آپ لوگوں نے لائک کو شیئر کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اگر آپ لوگ نیو ہے تو میری پریویس ویلوگ جا کے ضرور دیکھیں اچھا جی یہاں پر میں فیضہ کو اپنے روم میں تھے سورسے روم کو ٹائڈی اپ کرنے اور فیضہ کی پونی بنانی تھی ورنہ اگر تھوڑا سا اس کو ٹائم نہ دو سارا دن پھر اس کے بال بکھڑے رہتے ہیں فور ہیڈ پر آتے ہیں تو میں جلدی سے کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو بھی مطب سوال لوں اور اس کو بھی سوال دیتے ہوں یہ دیکھیں جی پیاری میری پیاری بیٹی کو دیکھیں ضرور ماشاء اللہ بول دیا کریں اور میں ہمیشہ سنتی تھی ہمیشہ کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ماں کا عقص ہوتی ہیں اور یہ ایٹس ٹرو ریالیٹی اگر آپ لوگ نے کسی کی بیٹی کو دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھنا ہے تو بیٹی کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکلیں بھی ملتی ہیں عادتیں بھی ملتی ہیں یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ چکن ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جو چکن ریسیپی میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یقین مانے یقین مانے اتنی جوسی اتنی سوفٹ اور سب سے اچھی ویٹ لوس میں یہ آپ لوگ کے کام آئے گی وہ اس طرح سے اس میں بالکل بھی گھی نہیں چاہے گا بالکل بھی فیٹ جو ہے ہوگا نہیں آئے گا اور اس ٹکن سے آپ لوگ کو پروٹین ہی پروٹین ملے گا ٹھیک ہے میں نے اس کے لیے بہت سارے سپائسیز ہوم میڈ ایڈ کی ہیں بہت اچھا بنا تھا آپ لوگ میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے بڑے ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے ٹائم سیونگ یہ ریسیپی ہے اور سیکنڈ ڈپ میری یہ ہے کہ آپ لوگ جو نیکس ڈے پکانا ہے نہ کوک کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو ون ڈے پہلے سوچ لیں آپ لوگ ایک ڈائیری لیں ایک پیج لیں اس پر نوڈ ڈاون کیجئے کہ آپ لوگ انہیں نیکس ڈے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نیکس ڈے واشنگ کرنی ہے یا اپنے بچوں کو نہلانا ہے شارٹ دینا یا اپنے بچوں کی جو کبر ارگنائزیشن ہے یا اپنے گھر میں کوئی بھی کلیننگ کا کام کرنا ہے جیسے کلیچن کلیننگ ہوں گی جیسے کہ فریج کی کلیننگ ہوں گی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اچھا یہاں پر میرے سے ایک پارٹس کیپ ہوا ہے سپائسیز جو ہے نا میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکی کہ میں نے کیا کیا جو ہے نا وہ ایڈ کہ میں آپ کو موں سے بتا دیتی ہوں یہ سپائسیز نہ ہی بہت زیادہ تیکھے ہیں نہ ہی بہت زیادہ کم لائٹ فیر یہ بہت بہت اچھے سپائسیز ہیں شرط یہ کہ چکن میں آپ کے سپائسیز رچ بس جانے چاہیے یہاں پر ہاف ٹی سپن میں نے حلدی ایڈ کی ہاف ٹی سپن رچ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہاف ٹی سپن دری مرچ ایڈ کی سالٹ ایڈ کیا اور میں نے ایڈ کیا اچاری گوشت نسالہ وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لیمن جوس جو ہے نا سکویز وہ بھی اس کا جوس نکال کے وہ بھی ایڈ کرنا اور ہاف ٹی سپن بلیک پیپر ایڈ کی تھوڑی سی ایک چھٹکی ہے جوائن ایڈ کی تھی دہی میں ٹھیک ہے دہی میرا تقریبا تقریبا ہے یہ ٹو این ہاف کپ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی چکن کے اکورڈنگ چکن کو میں نے اچھے سے واش کیا تھا نمک وغیرہ لگا کے رکھا تھا بہت اچھے کلیننگ ہوتی ہے بلکل بلکل سمیل نہیں آتی زبردست یہاں پر میں آپ کو سارے مسالے سپائسیز جو ہے نا وہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ سب ایڈ کیا تھا کیونکہ میں اس کو سکپ کر چکی تھی میں نے لگا میری کیمرہ آن کے لیکن وہ ہوا نہیں تھا بہت بہت اچھا بنا تھا بہت اچھا آپ لوگوں نے جب ہمیں فلو ہوتا ہے اور فیور وغیرہ کے ایشو ہوتا ہے تو ہم لوگ کچھ بھی نہ مینٹین نہیں کر سکتے لیکن میں نے بہت حیمت کے ساتھ بہت پرجوش ہو کے ویلوگ بنایا کیونکہ I love my ویلوگ اور also means کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ویلوگ بناتی ہوں اور جب میں سوچتا ہوں کہ میں نیکسٹی یہ بناوں گے اور کام کرتا ہوں سارا دن میرا اچھے سے گزر جاتا الحمدللہ اور آپ لوگ بھی میرے ویلوگز دیکھیں اگر پوزیٹیو ہوتے ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتایا کیجئے اور یہاں پر میں نے دیکھئے چکن کو کلین کر رہی ہوں چکن کو بہت اچھے سے کلین کرنا ہے آپ لوگوں نے بالکل بھی بلڈ نہیں رہنا چاہیے بالکل بھی سمیل نہیں آنا چاہیے اچھا اچھے سے دھوئیں گے تو آدھی سمیل یہی پہ ختم ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں اچھے سے آپ کی بہن مل مل کس کو دھو رہی ہیں اچھا جی میں آپ لوگ کے ایک اور ٹپ دیتی جاتے ہوں جو کہ بہت امپورٹن ہے موسٹ امپورٹن ٹپ کہہ لیں اور لاسٹ ٹپ کہہ لیں میری فار آل گرلز ویمن ہاؤس وائف کے لیے اچھا جی آپ لوگ کے پاس ایک سکیل ہونے چاہیے وہ ہے جی کمیونکیشن سکیل ٹھیک ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن مینز کہ آپ لوگ کونفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جب سامنے والے سے بات کریں بلکل بھی ہیزیٹیشن نہ ہو آپ لوگ ہچ کے چاہیے کونفیڈنٹلی بات کرسکیں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے آئے گا وہ اسی طرح سے آئے گا جب آپ لوگ خود کچھ ہمیشہ سیکھتی رہیں گی جب آپ لوگ خود کو موٹیویٹ کریں گی ٹھیک ہے ہیکٹیک نہیں ہوگی ہر وقت میوس نہیں رہیں گی اور ہر وقت ضرور کچھ کرنا چاہیے جب ہم لوگ کچھ کرتے ہیں تو ہم لوگوں میں بہت کونفیڈنٹ آتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کا جو ویہو سٹاک ہوتا ہے وہی بدل جاتا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا کونفیڈنٹ جو لیول ہے اس کو گرو اپ کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک اور ویلوگ بناوں گی جس میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ میں نے خود کو کیسے گروم کیا کیسے میں اتنی کونفیڈنٹ ہوں اور کیسے میں بول سکتی ہوں اور جو میرے پاس ہے اس پر بھی شکر ادا کرتی ہوں جو نہیں ہے اس پر بھی شکر ادا کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ بس سب کے نصیب اچھے کرے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جو میں نے سارا جو چکن کا میٹیریل بنایا تھا نا امیزہ مکسٹر اس میں چکن ایڈ کر دوں اب میں اس کو رکھ دوں گی کک کرنے کے لئے اور اگر آپ لوگ ویلوگ زرہ سب ہی اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں نے اس ویلوگ کو لائک ضرور کرنا ہے کومنٹ بھی ضرور کرنا ہے یہاں پر جی آپ لوگ بھی ضرور ضرور میری ریسیپی کو ٹرائے کیا کرنے ٹھیک ہے اور مجھے فیڈبیک دیا کرنے مجھے ٹک ٹاک پر بھی فولو کر لیں اور انسٹراغرام پر بھی اور اگر آپ لوگوں میری ریسیپی زرہ بھی اچھی لگے تو مجھے ضرور ضرور بتایا کریں کہ ہم لوگوں نے آپ کی ریسیپی کو ٹرائے کیا اور ہمیں یہ فائدہ ہوا اگر ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا لیکن ہنڈر پٹسن کی رنٹی دیتی ہوں میری ریسیپی فولو کریں گے آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ چاہیں گے گھر بیٹھے ٹھیک ہوگر یہاں پر اس کو لو فلم پر ہم لوگوں نے تقریباً ٹھائٹی ٹو فورٹی منٹ کوک ہونے کے لیے پکانا ہے مطبع کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ٹھیک ہے اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی گل جائے گی بلکل نہیں اکڑے گی تو سیمپل یہ ہے ریڈی ہے بعد میں گارنش وغیرہ کر سکتے ہیں اور سوچا ہوں اس کے ساتھ سوچا کہ تھوڑے سے پٹیٹوز رہتے ہیں اس کی فرائز بناتی ہوں کیونکہ ونٹرز ہیں تو اچھا لگتا اور ذات میں ایک ڈیکوریشن ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے تقریباً تین آلو لیا پٹیٹو لیا ان کو واش کر لیا اچھے سے پیل آف کر کے اور ان کو جیسے فرائز کٹ کرتے ہیں سیمپل ویسے کٹ کر اور سوٹ جو ہے نا پینچ سوٹ لے کے اس میں اس کو پھلا دیا مطبع کہ سکویز کیا دوسرے لفظوں میں چھٹکی بھر نمک اٹھ کر کے اس کو ہم لوگ نے سیمپل فرائے کر لینا ہمیشہ ہمیشہ اس کو اتنا موٹا بھی نہ رکھیں اتنا اتنا چھوٹا بھی نہ رکھیں کہ جب ہم لوگ اس کو کوک کر لینا تو یہ بلکل ہی چھوٹا سا ہو جائے اور لگے ہی نا فرائز ہمیشہ میڈیم سی اس کی رکھیں کٹنگ اور یہاں پر ایک اور ٹپ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس پر نا جب اچھے سے گرم ہو جائے گا گی آپ لوگ پہلے میڈیم فلیم پہ اس کو کوک کریں اچھے سے آلو گل جن بعد میں ہائی فلیم کر کے اس کو کرسپی کریں بہت 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 جیسے فرائز بنیں گے اس کے بعد آپ لوگ اس میں کیچپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مایونیز ایڈ کر سکتے ہیں مینز کے ایک سوز بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں اور چارپ مسالہ ایڈ کر کے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو میری ساری ٹپس اچھی لگیں ہوں گے اس ویلوگ میں اگر اچھی لگیں تو لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور اگر اچھا لگے تو پھر کومنٹ بھی کر دیا کریں یہاں پر جیے دیکھیں چکن نے خود پانی چھو رہا ٹھیک ہے دہی نے پانی چھو رہا اور یہ بلکل اچھا سا ٹینڈر سا پکر ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو بلکل اس کا مسالہ کر لیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں سارا مسالہ چکن کے ساتھ لگا ہوئے بہت اچھا بڑا تھا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہاں پر میں نے ہرے دنی کے ساتھ اس کو گارنش کر دیا اور انجوائی کیا آپ لوگ بھی ونٹرزیں اچھے چھے ریسپیز بنائیں ٹھیک ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ہوم میٹ ریسپیز شیئر کر دوں جس سے آپ کو بہت بہت زیادہ فائدہ ہو اور اگر آپ لوگ کو فائدہ ہو تو پھر مجھے ضرور بتائے گا یہ ہے جس کے فائنل لک یہ دیکھیں زبردست یمیہ سا چکن دکھا چکن ٹیم تیار ہے اور یہاں پر جی میں کر رہی ہوں نیکسٹ اس کریجول کی تیاری لہا فائدہ